الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین الصلاة والسلام علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا لکل قوم عیدن وَهَذَا عِيدُنَا صدق اللہ العظیم بزرگان محترم ہم اور آپ اس وقت آج کی ان مبارک ساعتوں میں جب ہمارے لئے تیوہار کا ایک دن عید الفطر کے نام سے اپنے دامن میں ہزاروں ایسے غم سمیٹے ہوئے آن پہنچا ہے کہ ہم یہ تیہ کرنے سے قاسر ہیں کہ خوشیاں منائیں یا سوگ کی اس کیفیت سے گزریں جس سے اس وقت فلسطین کا مسلمان گزر رہا ہے ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے ایک عید ایسی بھی یوں انسان کی زندگی میں مختلف حوادثات ہوتے ہیں مختلف حالات ہوتے ہیں اور مختلف مسائل ہوتے ہیں ان مسائل سے وہ گزرتا ہے اور اپنی زندگی کے شب و روز کو کاٹتا ہوا آگے بڑھتا ہے لیکن کچھ گھاؤ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آگے چلنے سے روک دیتے ہیں وہ اس کے قدموں میں بجائے جنبش پیدا کرنے اور حرکت پیدا کرنے کے اس کو ایسا جامد و ساکت بناتے ہیں ایسا ٹھہراتے ہیں کہ وہ ایک قدم آگے نہیں رکھ پاتا اس وقت عالم اسلام کی جو قیفیت ہے وہ کچھ اسی نو کی ہے کہ ساری دنیا عید الفطر کی خوشیوں میں مصروف ہے اس معنی کر کہ بحیثیت مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ کی تعلیمات کی روشنی میں اس کو عید کا دن بطور خوشی عطا کیا گیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خوشی کا اظہار کرے اور ایک طرف عالم اسلام کے وہ ننے معصوم بلکتے بچے بچے جس میں چودہ ہزار تو خالی ستن بچے ہیں نو ہزار سے زائد عورتیں ہیں کل تعداد اکتیس سے زائد پہنچ جاتی ہے اور جن کو نت نئے انداز پر قتل کیا جاتا ہے صفاقی اور ظالمانہ کردار کا عالم یہ ہے کہ اسرائیل کی فوجے درندگی کی اس حد کو کروس کر چکی ہیں کہ درندے اگر اس عمل کو ہوتا ہوا دیکھ لیں تو شاید ان میں بھی لرزہ تاری ہو جائے جس نو کی درندگی اسرائیل کی ظالم فوج نے برپا کی ہوئی ہے غزہ کے مکانات کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا اور وہ شہر جو جگمگاتا اپنی فضا کا فسانہ خود سناتا تھا وہ شہر جہاں کہ رہنے والے غیور مسلمان عالم اسلام کو مسجد اقصہ کی بازیابی کے تحفظ کا سبق دیتے تھے اور اس کے تحفظات کو یقینی بنانے کا درس پڑھاتے تھے عزم جوان کو عطا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے لوگو جیسے ہم اقصہ کے لئے کھڑے ہیں اور جیسے ہم نے اقصہ کے لئے خود کو مٹایا ہے تم اپنے آپ کو تیار کرو ہماری ڈگر پر اس لیے کہ مسجد اقصہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے وہ غزہ جہاں کہ ننے ننے معصوم دودھ پیتے شیر خار بچے اگر ایک ہاتھ میں نیپل لیے ہوئے ہیں اور دودھ کا فیڈر انہوں نے پکڑا ہوا ہے دودھ کی باٹل انہوں نے پکڑی ہوئی ہے تو دوسرے ہاتھ میں وہ تلوار تھامے ہوئے ہیں ایک نقلی بندوق تھامے ہوئے ہیں اور وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ بابا اس حال میں آپ مجھے کیمرے کی تصویر میں قید کر لیجئے تاکہ میری جوانی کے دنوں میں بچپن کے ایام کا یہ پہلو اس طور پر راسک ہو جائے کہ کل جب مجھے جوانی آتا ہو تو میں اقصہ کے محافظ کے طور پر کھڑا رہوں تاکہ یہ تصویر مجھے یاد دلائے کہ میں پیدائی اس لیے کیا گیا ہوں مجھے مسجد اقصہ کا تحفظ یقینی بنانا ہے وہ شہر غزہ جو میرے آپ کے شہر دہلی کی طرح کم کموں سے معمور تھا اجالوں سے جگمگاتا تھا جہاں ٹھیک اس طرح جیسے آج میں اور آپ عید کی خوشی میں مصروف عمل ہیں میں اور آپ عید کی خوشیوں کی دنیا میں مگن ہیں مست ہیں سرشار ہیں ٹھیک اسی طرح وہ بھی عید کی خوشیوں کی راہوں سے گزرتے تھے ٹھیک اس طرح وہ اللہ کے معصوم بندے بھی عید کی خوشیوں کو اسی طرح تقسیم کر کے اپنی خوشی کو دو والا کرتے تھے لیکن ہوتے 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 جب یہ گھڑیاں یہاں تکان پہنچی ہیں کہ آج دو ہزار چوبیس میں ہم اور آپ جب قدم رکھے ہوئے ہیں اور پچھلے سال گویا اکتوبر سے ہم سات اکتوبر سے ظالمانہ کردار کا ایک طویل سلسلہ پاتے ہیں جہاں شہر غزہ کو پورے طور پر اس کا محاصرہ کر لیا گیا ہے وہاں کے افراد تک دوائیاں نہیں پہنچ رہی ہیں غزائیات نہیں پہنچ رہی ہیں کھانا نہیں پہنچا یا جا رہا ہے جگہ جگہ بیریکیٹس کیا گیا ہے اسرائیل کی ظالم درندہ فوج کھڑی ہے ایک دوائی کے نام پر گولی کا کوئی ٹکڑا اگر کوئی لے کے سرحد کو کروس کرتا ہے اس کی جانچ پرطال کی جاتی ہے حیلانکہ وہ درندے دیکھ رہے ہیں بچے طلب رہے ہیں کسی کا بازو شہید ہو گیا ہے کسی کی آنکھ پھوٹ گئی ہے درد سے طلب رہا ہے لبریز ہے درد سے اور پورے طور پر بلبلہ اٹھا ہے لیکن شاید وہ باپ نہیں ہے شاید وہ کسی کے بھائی نہیں ہے شاید انہوں نے انسان کی ماں کی کوک میں پاؤں نہیں پھیلایا ہے وہ ہیں کسی درندے کی اولاد اور وہ ہیں ظالم اور وہ ہیں انسانی دنیا سے لنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں جنگ ہوتی ہے یقیناً ہوتی ہے اپنے دشمن کو ٹارگیٹ بھی کیا جاتا ہے اس کو نشانہ بھی بنایا جاتا ہے اس کو مار گرانے کے لیے تمام تر اہداف اختیار کیے جاتے ہیں لیکن جنگ میں بچوں کے قتل کو روا نہیں رکھا جاتا لیکن جنگ میں بچوں کا قتل جائز نہیں ہوتا جنگ میں بہن بہو بیٹیوں کا قتل جائز نہیں ہوتا جنگ میں ان بڑھوں کو جو اپنی عمر کی اس طوالت کو جا پہنچے ہیں جہاں جسم کے عزا قوت کے ساتھ پورے طور پر ساتھ چھوڑ چکے ہیں اب ان کے بازووں میں قوت نہیں ہے جنگ لڑنے کے عداب ہوتے ہیں جب کوئی ایسا ضعیف العمر مل جائے تو اسے کنارہ کر دیا جاتا ہے لیکن یہود جس کے لئے قرآن مجید نے کہا جس کے لئے قرآن نے کہا ساری دنیا تمہاری دوست ہو سکتی ہے یہود و نصار تمہارے دوست نہیں ہو سکتے جن کے لئے قرآن نے کہا ان کمینوں کے مقدر زلت لکھی جا چکی ہے سو یہ عزت کی کام نہیں کر سکتے انہوں نے اپنے باپ امریکہ کی پشت پناہ ہی حاصل کی اور وہ جھوٹا مکار اور وہ دنیا جہان کا غاسب و قابض اور دنیا جہان کا بدترین طاقتور ملک اور اس کی قیادت امریکہ جو ساری دنیا کو پشلے دو سو سال سے یہ سبق پڑھا رہا ہے کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے جنگ بندی کی جائے لیکن اسی زمین پر پشلے دو سو سال سے اسی ظالم امریکہ نے دنیا کے مختلف ملکوں سدام حسین کی تلاش میں عراق کی سرزمین پر دس لاکھ انسان مار دیئے گئے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے اسی امریکہ کی خیانت تھی شام کی سرزمین پر ساٹھ ہزار بچے جینوں میں محصور کر دیئے گئے باپ کا نہیں پتہ ماں کا نہیں پتہ بھائیوں کا نہیں پتہ خاندان کا نہیں پتہ کتم قبیرے کا نہیں پتہ ہزاروں بہنے پناہ گزین کیمپوں کا حصہ ہو گئی جن کی عزتوں کو یہودی دن رات رونتے ہیں اس سب کے پیچھے وہ جھوٹا امریکہ ہے جو ساری دنیا کو انسانیت کا سبق پڑھاتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم جانور نہیں مارتے یہ کہتے ہیں کہ ہم بلیوں کا خیال کرتے ہم کتے کو اگلی سیٹ پر جگہ دیتے جی ہاں ایسا لگتا ہے کہ جانور کی اتنی قربت پانے کی وجہ سے شاید تم بھی جانور ہو چکے ہو اور چونکہ تم آلہ کار ہو دجالیات کے اور چونکہ تم چیلے ہو دجال پائی جائے گی ظاہر ہے کہ یہ سب اسی کا مظہر ہے دجال کو آنا ہے تو اس کے چیلے پہلے سے آ چکے عالم اسلام جوج رہا ہے بلک رہا ہے اور دوہرہ مسئلہ تب بن کھڑا ہوتا ہے جب دنیا جہان کی تاغوتی طاقت عالم اسلام کا محاصرہ کر رہی ہے اور محصور کر دیا گیا ہے غزہ کو اور قید کر دیا گیا ہے رفع شہر کے مسلمانوں کو اور جن بندی کہیے کہ حد بندی کر دی گئی ہے تمام تر بارڈرز پر تمام تر سرحدوں پر اور مصر کی سرزمین پر جہاں سے دروازے کھل جانے چاہیے تھے وہاں جرنل سی سی بیٹھا ہے جو کمینہ یہودیوں کا عالی اکتار ہے ایسا لگتا ہے کسی یہودی کی حرام نسل وجود میں آئی ہے جو مصر کی سرزمین پر اہل اسلام کے لیے پانی کے قطرات تک سلسلہ دروازہ بند کر چکی ہے یہ کوئی اور نہیں ہے دنیا اس سی سی کو مسلمان سمجھ رہی ہے اور دنیا نے سمجھا کہ وہ حرم پاک میں گیا اور حرم پاک میں قابط اللہ کے تواف اس نے کی چکر لگائے بھولنا نہیں چاہیے عالم اسلام کو یہی سی سی ہے جو میدان تحریر میں ہزار مسلمانوں کا قاتل ہے یہی جسی جرنل سی سی ہے جس نے ڈاکٹر مرسی کو شہید کیا ان کے بیٹے پر ان کی بیٹیوں پر اور ان کے گھر پر زمین کو تنگ کیا اور مصر کی سرزمین پر علماء حق کی ایک بڑی جماعت کو ایسا محصور کر دیا گیا کوئی پرسان حال نہیں تھا آخر کیوں 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 صرف اس لیے کہ یہود زمین پر اپنے پنجے گان رہا ہے اور میں نے ارز کیا یہ مشکل بہت 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 زیادہ بڑھ جاتی ہے تب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ستاون مسلم ملک حکومت میں فضائی طاقت بھی رکھتے ہیں بحری طاقت بھی رکھتے ہیں وہ اگر سمندر کے راستے سے آئے تو مقابلے میں پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں وہ اگر خشکی کے راستے سے زمینی سطح پر لڑیں تو وہ پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں لیکن سامپ سون گیا ہے اور وہ قتل ہوتا دیکھ رہے ہیں غزہ کو وہ قتل ہوتا دیکھ رہے ہیں فلسطین کو وہ بلکتہ ہوا دیکھ رہے ہیں رفع شہر کے ان مسلمانوں جن کو محصور کر دیا گیا ہے عالم اسلام کے ان منافقین کے نام پیغام ہے اس گنہگار کا سنو اگر تم دشمن کے دشمن کے آلہ کار بن کر اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا تحفظ یقینی ہو سکے گا تو یہ وہ گاڑی ہے جو پرندے پکڑ نے نکلی ہے جس کا مقصد پرندوں کو پکڑنا ہے آج ان کی باری ہے کل تمہاری باری ہوگی انہوں نے یہی کیا ہے سددام کے ساتھ انہوں نے یہی کیا تھا فیصل کے ساتھ اور انہوں نے یہی کیا تھا کرنل قذافی کے ساتھ لیبیا کی سرزمین پر اور عالم اسلام کے چھوٹے بڑے مذہبی سیاسی سماجی رہنماوں کو امریکہ اسی طرح لپیٹتا ہے وہ پہلے انسانیت کے نام پر لولی پوک دیتا ہے اور پھر کمین پن پہ آ جاتا ہے جس نے افغانستان کی سرزمین پر ایک اسامہ کی تلاش میں لاکھوں جانوں کو کہیے کہ جام شہادت پینے پر مجبور کر دیا کوئی اور نہیں تھا یہ جھوٹا امریکہ تھا لیکن یہ حوصلے تھے ان اللہ کے دیوان بندوں کے جن کے پیش نظر تھا قرآن جو سمجھ رہے تھے امریکہ کی طاقت بڑی نہیں ہو سکتی یہود کی طاقت کو وقوت حاصل نہیں ہو سکتی جو اللہ کی طاقت ہے ان کا ایمان تھا خدا پر رسول پر شریعت پر قرآن پر عالم اسلام کے ان غیور مسلمانوں کا ایمان تھا قرآن کی تعلیمات پر وہ ڈٹے رہے اس لیے کہ وہ دیکھتے تھے جب ان پر بمباری کی جا رہی ہے اور جب ان کو زخموں سے چور ہونا پڑ رہا ہے تب تب ان کے سامنے قرآن آتا ہے اور بول کے کہتا ہے بس اپنے ایمان کی حفاظت کرو تمہیں غم نہیں کرنا ہے تمہیں گھبرانا نہیں ہے تمہیں ٹنشن کا شکار نہیں ہونا ہے تمہیں الجھنوں میں نہیں پڑنا ہے یہ تیہ ہے کہ تمہاری نجات ہوگی یہ تیہ ہے کہ تم سر بلند رہوگے یہ تیہ ہے کہ عزت تمہارے قدم چومے گی اور عزت رفتہ کے مالک بنائے جاؤگے چنانچہ جب جب بمباری کے بمباری کے شور سے اور اس کی گرد سے ان کے معصوم دولار شہید ہوتے ہیں تب تب قرآن ان کے سامنے ہوتا ہے ایسے جیسے پڑھ کر کسی نے سنا دیا ہو اور قرآن بول کے کہتا اِنَّا لَنَنْسُرُوا رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَارِ ایسے جیسے قرآن ان کے سامنے پڑا جا رہا ہے اور وہ بول کے ان کو کوئی کہہ رہے گبرامات وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کَبْ اِسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اس زمین پر تم کو حکمرانی دیں گے اس زمین پر تم کو طاقت دیں گے اس زمین پر تم کو عزت دیں گے اس زمین پر تم کو بادشاہت دیں گے یہ تم کو نکال دینا چاہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِنْ لَّتِنَا جب ان سے باطل کہہ رہا تھا زمین چھوڑ دو واپس کفر میں لوٹاؤ اسلام چھوڑ دو نظام مصطفیٰ چھوڑ دو قرآن چھوڑ دو ادھر مومنین کہہ رہے تھے نہ ایمان چھوڑ سکتے ہیں نہ قرآن چھوڑ سکتے ہیں نہ مصطفیٰ کا فرمان چھوڑ سکتے ہیں تب تب اللہ کا قرآن پکار کے کہہ رہا تھا حضور پر جیسے نبیوں پر وحی آئی ہے ویسے پیغام انکم اللہ تھا قرآن کی آیات کی روشنی میں فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُعْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ظالموں کو ہلاک کیا جائے گا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ بَعِيد گبرانہ نہیں ٹینشن نہیں لینی آج اگر یہ اپنے ظلم سے باز نہیں آتے تو ظلم کسی کا روا نہیں رکھا گیا اسی زمین پر فرعون کی گرج بھی تھی اسی زمین پر شداد کی گرج بھی تھی قارون بھی یہیں بستا تھا نمرود نے بھی یہیں پاؤں پھیلائے تھے وہ دیکھو بدر کے میدان میں ابو جہل آیا تھا دو بچوں نے قتل کر کے بتا دیا طاقت اس کی نہیں ہے طاقت اللہ کی ہے وہ دیکھو عہد کے میدان میں دیوانوں کے مقابلے کفر آیا تھا ہلکے سے ایک جھٹکے میں سارا کفر بکھرا پڑا تھا وہ حنین دیکھ لو وہ طبوک دیکھو وہ خندق دیکھو وہ قادسیہ دیکھو وہ یرموک دیکھو چودہ سو سالے چودہ سو سال کی اسلامی تاریخ ہے جب جب مسلمان کے سامنے کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تب تب قرآن بول کے کہتا ہے گھبرانا نہیں وَأَنْتُمُ لَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ يُسَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَا تب تب ان سے قرآن بول کے کہتا ہے ٹینشن نہیں لینی گھبرانا نہیں کامیابی تمہاری ہی ہے بس اس ایمان پر جمع رہو جو تم نے کہا تھا محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے اور اللہ کے سیوہ کوئی معبود نہیں میرے بھائی عالمِ اسلام اس وقت جن مشکل گھڑیوں سے گزر رہا ہے وہ میرے آپ کے سامنے ہیں میں اور آپ اس سے اچھی طرح واقف ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ فلسطین کے ساتھ اور فلسطین عالمِ اسلام کا بنیادی حصہ ہے بلکہ یوں کہیے کہ آج فلسطین عالمِ اسلام کا مرکزی حصہ ہے تو آج جو کچھ فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے اور اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے عالمِ اسلام نے اس سے زیادہ زخمی مناظر دیکھے ہیں اس سے زیادہ مشکل گھڑیاں دیکھی ہیں اس سے زیادہ جگر توڑ لمحات دیکھے ہیں لیکن 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 نظر کل بھی خدا پہ تھی نظر آج بھی خدا پہ ہے اور نظر کل بھی خدا پہ رہے گی اور یہی ایمان والوں کا شیوہ ہے اور کل جب کل کی گزرتی شام نے فلسطین کے عظیم رہنما اسماعیل ہنیہ کو جب وہ ایک ہسپٹل میں مریضوں کی فلسطینی مریضوں کی عیادت کر رہے تھے تب کل شام گزرتی ہوئی شام جب ہسپٹل میں ان کو یہ اطلاع دی گئی کہ غزہ میں ایک حملہ کیا گیا بمباری کی گئی تازہ ترین حملہ اور اسماعیل ہنیہ سے کہا گیا کہ آپ کے تین بیٹوں کو جوان سال تین جوان بیٹوں کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے پوتی بھی شہید ہوئے ہیں آپ کی پوتیاں بھی شہید ہوئے ہیں اس اللہ کے مرد مجاہد بندے کی پیشانی پر ہلکے سے بھی مایوسی کے اثرات نہیں تھے وہ کہتا تھا میں اس خوش نصیب باپوں میں شامل ہوں جس کی اولاد کو اللہ نے شہادت کے مقام تک پہنچا دیا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی اولاد کے لیے اس مانا کر خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں فلسطین کی موجودہ اس قیادت کا جو اسرائیل سے لوہہ لے رہی ہے اس کا ایک حصہ ہوں لیڈرشپ کے طور پر ہوں لیکن میرے بچے غزہ چھوڑ کر نہیں بھاگے میرے بچوں نے فلسطین سے کوچھ نہیں کیا میرے بچوں نے عوام کو سسکتا ہوا نہیں چھوڑا میں ایک لیڈر تھا وہ چاہتے نکل جاتے سیفتی پا لیتے حفاظت سے رہ جاتے لیکن میں خوش ہوں اس بات پر کہ میری اولاد نے اسی کو ترجیح دی جو عالمی اسلام کے شہزادوں کا شیوہ ہوتا ہے جیسے مصطفی خندق کے موقع پر حضرات صحابہ کے ساتھ اسی طرح خندق کھوتے تھے جیسے دوسرے کھوتے تھے جیسے دوسرے کام میں لگے تھے ویسے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگے تھے باہر کیف یہ کہ اسماعیل ہنیہ ان کے تین بیٹے اور کچھ پوتے پوتیاں شہید ہوئے ان کی عظمت رفتہ کو سلام اس لیے کہ شہید ہونے والے نصیب والے ہوتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ جو شہید ہوئے ہیں جنہوں نے راہِ خدا میں جامِ شہادت پایا ہے وہ عام افراد نہیں ہیں وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو رب کے یہاں زندہ ہیں آپ کو پابند کر دیا گیا ہے آپ ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے میرے بھائی میں اور آپ آج عید الفطر کی گھڑیوں میں ایسے موقع پر ہیں کہ جب فلسطین غزہ اور اس کا مضافاتی خطہ سسکیوں میں ہیں اور یہ خوشی کی ایک گھڑی آن پہنچی ہے تو ظاہر ہے کہ خوشی منائی جائے گی خوشی سے انکار نہیں ہو سکتا اس لیے کہ رمضان کے تیس روزے رکھنے کے بعد اللہ کی طرف سے یہ افطار کا موقع ہے پروردگار نے افطار کا دن دیا ہے اور ہم چونکی مسلمان ہیں ہماری خوشی بھی محمد کے تابے ہیں ہمارا غم بھی محمد کے تابے ہیں جب ہم سے کہا گیا کہ تم کو خوشی منانی ہے ہم نے خوشی منائی ہے جب ہم سے کہا گیا تمہیں غم منانا ہے ہم نے غم منانایا ہے اس لیے کہ نہ ہم غم میں آزاد تھے اور نہ ہم خوشی میں آزاد ہیں لہذا اس ملی جلی کیفیت میں ہم یہ ارادہ کریں کہ امت کے درد کو اپنا درد بنائیں گے اور عالم اسلام کے لیے خود کو بنیادی طور پر تیار کریں گے ذہنی طور پر تیار کریں گے عالم اسلام کے لیے جینا مرنا اٹھنا تڑپنا بلکنا چلنا پھرنا اس سب کو نصف العین بنائیں گے اور جیسے میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا تھا آخری خطبے میں حجت الویدہ کے موقع پر حضور نے کہا تھا نہ کسی عربی کو عجمی پر اور نہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے نہ کالے کو گورے پر ہے اور نہ گورے کو کالے پر ہے آج یہ اعلان عام ہے مصطفیٰ کا کوئی پڑھا لکھا ہو انپڑھ ہو حاکم ہو محکوم ہو غالب ہو مغلوب ہو طاقتور ہو یا کمزور ہو بادشاہ ہو یری آیا ہو امیر وقت ہو یا عام مسلمان ہو ساب کے سب انم المؤمنون اخوہ کے بندھن میں بند کر مسلمانی اسلام مسلمان اسلامی رشتے کے بھائی بھائی ہیں اس لیے ہمیں اور آپ کو فلسطینیوں کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہے اور فلسطینیوں کے لیے اٹھنا ہے اپنے ملک کے قانون ذابطے دستور اس کی سیکیورٹی اس کی سرحدے اس کی باؤنڈی ان سب کا خیال کرتے ہوئے قانون کے دائرے بے رہ کر ایک لمحے کے لیے قانون سے کھلنے کی اجازت مجھے اور آپ کو شریعت نہیں دیتی ہے اس لیے کہ مذہب اسلام پہلے دن سے اس بات کے لیے اپنے ماننے والوں اور فالوورز کو تیار کرتا ہے کہ آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے باوجود اس کے کہ آپ کے ٹکڑے کر دیے جائے آپ کسی کو ناحق نہیں زدہ سکتے ناحق کسی کا خون بہانے کا مطلب ہے ایک بندے کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے یہ مذہب اسلام ہے پڑھا نہیں ہے کسی نے الیگیشن لگانا بہت آسان ہے کسی کو الیگیٹ کرنا بہت آسان ہے آئیے ہم اس سارے عالم کفر کو مدو کرتے ہیں آئے سارے عالم کفر کے دعوے دار اور پڑھیں محمد کے قرآن کو اور ہمارا یہ یقین ہے عقیدہ ہے ایمان ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تب ایک صبح نو کا آغاز ہوتا ہے جیسے فلسطین میں 31 ہزار مسلمان شہید ہوئے تو اس کے مقابلے میں یورپ کی سرزمین سے چالیس ہزار انسانوں نے کلمہ حق اور کلمہ شہادت طول کر کے بتایا کہ ہم ان کی استقامت سے اتنے انسپائر ہیں اتنے متاثر ہیں کہ جب وہ اس مشکل گھڑی میں گھر کے لٹ جانے پر اور اپنے مٹ جانے پر اور شہر کے کھندر بن جانے پر ماں نہیں باپ نہیں بھائی نہیں بین نہیں بیٹی نہیں خاندان نہیں قبیلہ نہیں کوئی نہیں ہے اس کے باوجود ہیں کر ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھتا ہے اس حال میں کیسا محسوس کرتے ہو تو وہ کہتا ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ ہے اسلام باہر کہف یہ کہ ہم اور آپ عید کے اس دن میں فلسطینیوں کے غم کی ان کی غمناکی کی اس کیفیت کو ضرور اپنی نقل حرکت کا طرز عمل کا اور اپنی کیفیت کا حصہ بنائیں جو ان اللہ کے بندوں پر گزر رہا ہے اور اس کے لئے بس ایک شیر سن لیجی آپ کو سمجھ آ جائے گا کیسے رہنا ہے کسی نے کہا تھا دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں آپ شیر خورمہ کھا رہے ہیں آپ کسی کے یہاں دعوت پر ہیں لیکن آپ کی فکر آپ کا ذہن آپ کا دماغ آپ کی عقل آپ کی سوچوں کی پروازیں وہ تواف کر رہی ہے غزہ کی اس سرزمین کا جہاں قتل عام ہے انسانیت کا اور آپ ایک لمحے کے لیے ان کو فراموش نہیں کر رہے ہیں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اس کیفیت کا گویا حصہ ہے دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں اس گنے گار کا یہی پیغام ہے اور جہاں تک تعلق ہے عید کے دن کا تو عید نام ہے خوشیوں کا عید نام ہے خوشیوں کا اور خوشیاں تب تک مکمل وجود نہیں پاتی جب تک رنجشوں کا مکمل خاتمہ نہ ہو جائے ایک چھت کے نیچے رہنے والے دو بہن بھائی یا دو سگے بھائی اگر ایک کے لیے دوسرے کے دل میں کسی نوکی وساط نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ عید نہیں ہے عید نام تھا خوشی کا عید نام تھا اختلاف کے خاتمے کا عید نام تھا رنجشوں کے مٹ جانے کا عید نام تھا قریب آنے کا عید نام تھا ایک دوسرے کو معاف کرنے کا اور مصطفیٰ کی سیرت سے شریعت سے سنت سے اس سبق کو پڑھنے کا جس میں میرے آقا نے کہا تھا سلمن قطع کا جو تم سے توڑ رہا ہے تمہاری ذمہ داری ہے تم اس سے جوڑ لو وعفو عم من ظلمکا اور جس نے تم پر ظلم کیا ہے تم اسے معاف کر دو وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسْحَاءَ إِلَيْكَ اور جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ مصطفیٰ کی شریعت ہے اور یہ زندہ ہونا تھا عید پر اگر یہ درس آپ نہ دہرا سکے اس قیفیت کو نہ پا سکے اس عمل سے نہ گزر سکے تو میاں عید آئی ہوگی جس کے لئے آئی ہوگی آپ کو عید کا دن میسر نہیں آسکا اس لئے اپنے اختلافات کا خاتمہ کیجئے اختلافات مٹائیے دو سگے بھائی یا دو کزن سگی بہنیں سگی بہن اور سگا بھائی یا اور دوستوں میں کسی نو کی تفریق ہے کسی نو کا انتشار ہے دو پڑوسیوں میں کسی نو کا انتشار ہے اوہ اللہ کے بند ہو اللہ کے بند ہو ذرا غور تو کرو کیا اس کنڈیشن میں اس بات کو روہ رکھا جا سکتا ہے کہ سارا فلسطین جل کے خاک ہو جائے سارا شام جل کے خاک ہو جائے برمی طلبتے پھرے عراق تباہ ہو چائنہ میں بدحالی ہو اور یمن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کگار پر لا کھڑا کیا جائے ایسے میں آپ اپنے اختلافات کو روہ رکھیں گے قتن گنجائش نہیں ہے اور مٹائیے ذات سے لے کر مسلک تک اور مسلک سے لے کے منحج تک اور منحج سے لے کے سماج تک اور پھر اوپر تک اختلافات مٹائیے اور اپنے اپنے مسلک پر قائم رہیے ہم آپ سے نہیں کہتے کہ آپ ایک دوسرے کے مسلک میں جائے لیکن اگر آپ دیوبندی ہو کر کسی اہلِ حدیث کا مزاق بناتے ہیں اور ہندوستان کی سرزمین پر آپ اس کے لیے اپنے مند کی دنیا میں مصحب نہیں پاتے ہیں آپ ایک بریلوی ہو کر دیوبندی کا مزاق بناتے ہیں آپ جماعت اسلامی کا ہو کر بقیہ کسی کا مزاق بناتے ہیں ہوں گے آپ دیوبندی ہوں گے آپ بریلوی ہوں گے آپ اہلِ حدیث ہوں گے آپ جماعت اسلامی کے فرد آپ سب کچھ ہے رسول اللہ کے امتی نہیں آپ کی بحثیں ہیں رفیدین پر آپ کی بحثیں ہیں آمین بلجہر پر آپ کی بحثیں ہیں سلام پڑھنے پر آپ کی بحثیں ہیں اس بات پر کہ جناب من امام کے پیچھے قرات کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی ایسے بے وقوفوں سے کہنا چاہتا ہوں موجودہ ہندوستان اور موجودہ عالم اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے ان مسائل پر مناظرے اور چھڑ چھاڑ تب اچھی لگتے ہیں جب زمین اسلامی ہو اور اسلام کا علم لہراتا ہو تب بحثے ہوں گی تب بات ہوں گی تب مسائل اٹھائے جائیں گے تب مناظرے ہوں گے تب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر تلائل کی دنیا کو آباد کیا جائے گا اور احترام تو روا رکھتے ہوئے اپنے مسلک کی تعلیم تبلیغ تلقین کی جائے گی لیکن جہاں آپ کے ایمان پر بنائی ہو جہاں آپ کے بچوں کا ایمان محفوظ نہ ہو دوہزار انیس کی تعلیمی پولیسی پڑھ لیجیے حکومت کی آپ کا کلے جا موکو آ جائے گا ابھی میں اور آپ نکلی نہیں پائے سلم پور سے اور سی ڈبل اے نافذ کر دیا گیا پڑھئے پڑھئے تو صحیح سننے کے بیمار بیانات کے مریض بزرگوں کے بیانات سننے کے عادی اور شرق بیان سننے کے عادی اس بیمار سماج سے چاہ کوئی بات کرے جو سنی سنائی باتوں کو فارورٹ کرتا ہے اور جب اس بیمار سے یہ کہا جاتا ہے اس کی دلیل لاؤ تو وہ کہتا ہے میں نے سنائے مسلمان سنی سنائی بات تو نہ فارورٹ کرتا ہے نہ نقل کرتا ہے نہ آگے بڑھاتا ہے اس لیے کہ مصطفیٰ کا فرمان عالی ہے ہر سنی سنائی بات قابل اعتماد نہیں ہوتی ہے مسلمان کی ابتداء کا پہلا دن ہوا ہے پڑھنے سے حضور پاک غارِ حیرہ میں معتقف ہے جبلِ نور کی چوٹی پر وہ ایک غار جہاں وہ اللہ کی یاد میں مصروفِ عمل معتقف ہے اور جبریلِ امینہ کے کہتے ہیں اقرہ 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 پڑھئے پیارے پیغمبر اسمِ ربِّكَ الَّذِي خَلَق خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَق جس سماج کی ابتداء علم سے ہو رہی ہے وہ بے وقوف سماج پتہ نہیں کہاں سننا 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 اور بس بیانات کے سننے تک محدود رہ گیا اس میں آپ بھی ہیں اس میں میں بھی ہوں اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرما کر مجھے اور آپ کو سب کو مطالعے پہ لے آئے تاکہ ہم پڑھ سکیں کہ ہماری ہسٹری ہمارا ماضی کیا کہتا ہے جن کے سامنے ان کا ماضی نہیں ہوتا اور بالخصوص تب جب ماضی روشن ہو نہیں ہوتا وہ قوم مستقبل کے لیے لاح عمل تینئی کرتی ہیں اس لیے رنجی شیمٹ آئیے اختلافات کا خاتمہ کیجئے اور عید الفطر کے اس موقع پر آپ اس عید الفطر کے موقع پر جہاں مومن کو خوشی اور مسررت سے سرشار وہ ہو رہا ہے اور یہ فکر بھی اس کے دامن گیر ہے کہ رمضان المبارک کی ایک ماہ کی تربیت اور مشق کا جو باب اس نے پایا تھا اور جس کو اس نے عظم و ارادہ کر کے رکھا تھا منشاہ رب کے موافقت میں اب وہ تیار ہیں رمضان المبارک میں انجام دیے جانے والے عمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے اس کی ایک مسلمان کو فکر لاہق ہوتی ہے موسیقی موسیقی